اسلام علیکم میں ہوں علی قرآن وی لاؤگنگ میں خوش آمدید چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف سورہ النیسا آیت 15 بن نام خدا رحمان و رحیم اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کی مرتقب ہو جاتی ہیں ان پر اپنے مسلمانوں میں سے چار افراد کی گواہی لو پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت انہیں انجام تک پہنچا دیں یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کر دیں اور اگر تم میں سے دو اشخاص بدکاری کا ارتقاب کریں تو ان دونوں کو عذیت دو پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے ناظرین قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالی کا حکم ہے کہ جو شادی شدہ عورت زنا کا ارتقاب کرے تو اس کی سزا عمر قید ہے یعنی وہ تب تک قید میں رہے گی جب تک اسے موت واقع نہیں ہو جاتی ناظرین قرآن مجید کی اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے کیونکہ قرآن مجید کی سورہ النور میں اللہ تعالی کا حکم ہے کہ جو زنا کا ارتقاب کرے اس کی سزا سو کڑا ہے یعنی اس شخص کو سو کڑے مارے جائیں گے ناظرین اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف اللہ کے ذمہ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو نادانی میں گناہ کا ارتقاب کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے اور ایسے لوگوں کی توبہ حقیقت میں توبہ ہی نہیں جو برے کاموں کا ارتقاب کرتی رہتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے اب میں نے توبہ کی اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو مرتے دم تک کافر رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ناظرین قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ توبہ ان لوگوں کی قبول ہوگی جو اپنی گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے بعد وہ گناہ دوبارہ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے اور دوسری طرف ایسے لوگ جو گناہ پر اللہ سے معافی تو مانگتے ہیں لیکن گناہ کو بار بار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اپنی عورتوں کے جبرن وارث بنو اور اس نیت سے انہیں قید نہ رکھو کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ واپس لے لو مگر یہ کہ وہ مبینہ بدکاری کی مرتقب ہوں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کرو اگر وہ تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں تو ناپسند ہو مگر اللہ اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دی ناظرین زمانہ جہلیت میں سوتیلی اولاد باپ کے مرنے کے بعد اس کی زوجہ کے اوپر چادر ڈال دیتی اور اسے اپنی میراس بنا لیتی تھی اور اسے دوسری شادی کرنے کا بھی حق نہیں ہوتا تھا اور اس کے حق مہر پر قبضہ کر لیا جاتا تھا اسلام نے عورت کے انسانی حقوق اس کو واپس دلوائے اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف اور اگر تم لوگ ایک زوجہ کی جگہ دوسری زوجہ لینا چاہو اور ایک کو بہت سا مال بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا کیا تم بہتان اور سری گناہ کے ذریعے مال لینا چاہتے ہو اور دیا ہوا مال تم کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے مباشرت کر چکے ہو اور وہ تم سے شدید اہد و قرار لے چکی ہیں ناظرین قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو اگر تم ایک عورت کو طلاق دے کر دوسری عورت لانا چاہو تو تم جو مال اپنی پہلی بیوی کو دے چکے ہو وہ واپس نہ لو اگر تم وہ واپس لوگے تو تم سریحاں گناہ میں مبتلا ہوگے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر دوسری شادی کرنے لگیں اور پہلی عورت کو طلاق دیں تو اس سے کوئی بھی مال واپس نہ لیا کریں ناظرین آج کے وی لاغ میں بس اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ